خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اس شیر میں اقبال نے خود کی طرفے کی موضوع پر گوھر کیا ہے شیر کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا یعنی اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ ہر تقدیر سے پہلے یعنی ہر مقدر کے فیصلے سے پہلے خدا نے بھی آپ سے خود پوچھے کہ تمہاری رضا کیا ہے یعنی خدا اپنے بندے سے پوچھے گا کہ تم کیسے خودی رکھتے ہو کیا تم اپنے آپ کو اتنا بلند کرتے ہو کہ میری رضا حاصل ہوتی ہے اس شیر کی ذریعہ اقبال نے ہمیں اپنے خود کو بہتر بنانے کی ترگیب دی ہے اس نظم کے مضمون کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے خود کو پہچاننا ہے اسے بلند کرنا ہے اور اس کی ترقی کے لیے مشخت کرنی ہے ہمیں خود کی ترقی کے لیے محنت کرنی ہے تاکہ خدا بھی ہم سے خوش ہو سکے اور ہماری رضا حاصل ہو سکے یہ شیر اقبال لاہوری کا ہے جو اردو زبان میں لکھا گیا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے می خودی سے مراد انسانی خود ہے یہاں بلند سے مراد بڑا عظیم ممتاز ہونا ہے اس پہلوں میں اقبال لاہوری انسانی خود کی بڑائی کمال اور بلندی کی حمایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اپنے خود کو اتنا بڑا بنائیں کہ ہر قسم کی قسمت سے پہلے جیسے اپنے خیامت کی قسمت سے پہلے آپ کی بلندی پر توجہ دی جائے دوسری مصرہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے می خدا سے مراد ہمارا خالق اور رب ہے یہاں بندہ سے مراد انسان ہے اس پہلوں میں اقبال لاہوری خدا سے یہ کہتے ہیں کہ خدا اپنے بندے سے خود پوچھتا ہے کہ آپ کی خوشمدی کیا ہے اس سے مراد ہے کہ خدا کو صرف اپنے بندوں کی رضا سے فرحت ملتی ہے موسیقی